اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں بہت خاص ویڈیو ہے یہ سب کے لئے بہت ضروری ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اب ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش مرنے سے پہلے کیا ہوتی ہے بتاو آپ مجھے گیس کرو ایک مسلمان کی چاہیں وہ کتنا ہی گنہگار ہو کتنا ہی خطاکار ہو بڑے سے بڑے گنہگار بھی ہوگا تو اس کی خواہش ہوتی ہے اور وہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کو دیکھنا عمرہ کرنا حج کرنا تواف کرنا خانِ کعبہ کی چادر کو پکڑنا چومنا اللہ کے گھر کو جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اس کے لئے لوگ پیسے جوڑتے ہیں ہے نا خاک لگا لگا کے اپنی خواہشوں کی کٹوتی کر کر کے ایک ایک پائی جوڑتے ہیں پھر اللہ کے گھر جاتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے دس دس سال غریبی میں پیسہ جوڑا کیونکہ ان کے دل میں تھا کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے اور اللہ نے ان کو اپنے گھر بلالیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتا ہے اور ان کو کچھ زیادہ ہی اللہ تعالیٰ بڑا مقام دینا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری تیاری کر لیتے ہیں اپنے گھر سے رخصت بھی ہوتے ہیں خوشی خوشی دعوتیں بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اپنا پورا پیسہ لگا کر وہ روانہ بھی ہو جاتے ہیں اور راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے ایسی خبریں جب سننے میں آتی ہیں تو بہتا دھکا لگتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے ہی کچھ ہوا بہار سے ایک پورا گروپ حاجیوں کا جا رہا تھا تو صرف ایک گھنٹے کی دوری رہ گئی تھی فلائٹ کی اچانک سے فلائٹ میں کچھ شور ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہونے لگی دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خاتون ہیں جو اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہی تھی ان کی طبیعت بگڑ گئی امرجنسی لینڈنگ ریاض میں کی جاتی ہے اس جہاز کی اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کو پیاری ہو گئی ماں اپنے شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ سوچی ذرا کتنے خوشی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی ہوگی کتنے دل میں ارمان سجائے ہوئے ہے نا فرسٹ عمرہ ہو اور فرسٹ حاج ہو فرسٹ ٹائم ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں وہ فیلنگ یہ الگ ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خوشی کیسی ہوتی ہے دل جو ہے نا وہ بلیوں چھل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر وہ خوشی تو میں ایکسپریسی نہیں کر سکتا اور خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیتا ہے پھر اس کو پوری دنیا میں اچھا نہیں لگتا ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے لیکن خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ اللہ اکبر جتنی بار دیکھو بس دیکھتے ہی رہو دل نہیں بھرتا ہے چاہت بڑتی چلی جاتی ہے سوچئے یہ خاتون نکلی اور راستے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی اللہ نے ان کو قبول کر لیا اب بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ بول رہے ہوں دیکھیں پوری خبر میں اسکرین پر لگا رہوں آپ لوگ پھر سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ان کو مرت گھوشت کر دیا ہے نا ہوای اڈے کا دیکاریوں نے معاملے کی جانکاری ریاض میں بھارتی دو دباس کو دی ہے نا اور ان کے جو شوہر اور ہزبنڈ ہیں وہ اپنی حج کی آترہ کو جاری رکھیں گے وہ حج مکمل کریں گے ٹھیک ہے ان کا نام تھا مومنہ خاتون اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سوچیں کہ یار دیکھو حج کے لئے نکلی تھی اللہ کا گھرد بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا ایسے لوگ کومنٹ کر سکتے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی قبول کرتا ہے خوشیاں دے کر کبھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے غم دے کر جب یہ حج کے لئے نکلی انہوں نے پورا ارادہ کر لیا پیسے بھی جمع کر دیا پاسپورٹ بن گیا جہاز میں بیٹھ گئی اور یہ وہاں عرب کی سرزمی پہ پہنچ بھی گئی اب طبیت خراب ہو گئی اللہ نے ان کو قبول کر لیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے کتنی سالوں تبلیغ کی لیکن چند لوگ ایمان لے کر آئے تو کیا نوح علیہ السلام کی محنت اللہ نے قبول نہیں فرمائی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قبول فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہے نا قبولیت عطا فرما دیتا ہے اب جتنے بھی قائمت تک انسان آئیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو کامیاب ہے حضرت علیہ السلام کا دین پوری دنیا میں پھیلا اور حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں محنت کی تو چند لوگ ایمان لے کر آئے تو اللہ آزماتا ہے سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو قبول نہیں کر رہا تھا اللہ نے ان کو قبول کر لیا قبول تو اللہ ان کو نہیں کرتا جن کے پاس پیسہ ہے مال و دولت ہے عزت شورت سب کچھ ہے وہ چاہیں تو ہر مہینے عمرہ کرنے جائیں لیکن ساری زندگی میں کبھی توفیق نہیں ملی عرب کی سرزمی پہ بھی جاتے ہیں کام وغیرہ کر کے آتے ہیں ڈانس کر کے آتے ہیں شو کر کے آتے ہیں لیکن اللہ کا گھر دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی وہ لوگ ہیں اصل محروم جن کو اللہ نے توفیق دے دی پھر چاہے راستے میں سے اپنے پاس بلا لیا اللہ ان سے راضی ہے اس لئے کچھ الٹا پلٹا نہ سوچا جائے ہوتا ہے نا بیماری آ جائے یا اس طرح کا کوئی حادثہ گھڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ نے عذاب نازل کر دیا دیکھو دیکھو اللہ نے محروم کر دیا تو اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر نہ لائیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے ہے نا اور اس طرح کے واقعات ہوتا ہے کوئی عمرے پہ جا رہا ہے یا کوئی حادثہ کا شکار ہو گیا اس نے پوری تیاری کر لی تھی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ قبول کر لیتا ہے تو ان کے لئے دعا کریں بھائی اور جب بھی سفر کریں تو اللہ سے خوب دل لگا کر دعا کرتے ہوئے سفر کریں نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ جب لوگ حج اور عمرے کے لئے نکلے راستے میں انتقال کر گئے تو اللہ سے خوب دعائیں کر کے جائیں اور دعا کرتے رہیں پورے راستے اللہ تعالی تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور اس طرح کی مشکل اور حادثوں سمسپ کی حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ